ہر انسان ایک لمبی صحت مند اور پرمسررت زندگی گزارنا چاہتا ہے ایسی زندگی جو پیار ہنسی اور خوشیوں سے بھرپور ہو یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی اپنی عمر لمبی کر سکے مگر کچھ اصول ایسے ضرور ہیں جنہیں اپنا کر ایک اتمنان بھری خوش و خورم زندگی کو جیا اور اسے انجوائی کیا جا سکتا ہے یہ اصول کسی مشکل فلسفے کے اصول نہیں ہے بلکہ انتہائی عام سی عادتیں ہیں اور ترجیحات ہیں جن پر عمل کر کے صحت مند اور پرمسررت زندگی حاصل کی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی معلومات فرہم کر رہے ہیں یہ معلومات انتہائی اہم ہیں اس لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجے تاکہ مستقل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہستی رہیں غزائی ماہرین کے مطابق روز مرہ کھانے میں حقیقی غزاؤں یعنی دال میوے اور سبزیوں کو مناسب مقدار میں شامل کیا جائے کیونکہ ان میں بھر پور غزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو آپ کے اندرونی اعزاء کو بہتر انداز میں کام کرنے میں مدد دیتے ہیں جبکہ ان کی وجہ سے آرزائے قلب میں مبتلاہ ہانے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اپنی غزاء میں گائے کا گوشت اور پروسیسڈ فود کو کم مزگم شامل کیا جائے کیونکہ ایسی غزاء میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جو دل کی بیماریوں اور کینسر کا بھی باعث بنتے ہیں ائر کنڈیشنز اور سکونوں آرام کے عادی انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سورج کی روشنی میں نکلیں کیونکہ سورج کی روشنی میں بھر پور ویٹیمن ڈی موجود ہے جو انسان میں تھکاوت کو کم کرتا ہے اور مود کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی کمزوری اور دیگر خطرناک بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے آج کل انسانوں میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہانا عام بات ہے لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کے جسم میں کیلشیم اور فاسپیٹ کی مناسب مقدار شامل ہو اور دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ سورج کی روشنی کئی مانوں میں مفید ثابت ہو سکتی ہے اسی طرح انسان کو کم از کم تیرہ گھنٹے بغیر کھائے پیئے بھی رہنا چاہیے ماہرین کے مطابق اگر آپ پوری رات بھوکے رہیں تو اس سے آپ کے اعضاء کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے اور کام پر فوکس کر سکیں اور یہی دائمی مرض کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اپنے آپ کو مدھرک رکھنے کے لیے انسان کو پورے دن میں کم از کم دس ہزار قدم پیدل چلنا چاہیے یہ نسخہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ورزش میں زیادہ وقت نہیں گزار پاتے صبح جلدی اٹھ کر مناسب مقدار میں تازہ پانی پیا جائے اور چہل قدمی ضرور کی جائے اس مقصد کے لیے کسی کھلی جگہ پر جانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کھانا کھاتے وقت اتدال سے کام لیا جائے اور کچھ بھوک چھوڑ کر کھانا ختم کر دیا جائے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیا جائے مگر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تک ہرگز پانی نہیں پینا چاہیے دوپیر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کیا جائے مگر رات کے کھانے کے کچھ دیر بعد کچھ دیر تک چہل قدمی ضرور کی جائے نیز رات کا کھانا سونے سے دو گھنٹے پہلے کھا لیا جانا چاہیے دن کے پہلے حصے میں صاف پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے جبکہ آخری حصے میں اس کی مقدار میں کمی لانی چاہیے روز مرہ دکھوں پریشانیوں اور مشکلات کو اپنے دل و دماغ پر سوار کرنے کی بجائے انہیں زندگی کا ایک تجربہ سمجھنا چاہیے تکلیف کو محسوس کرنے کی بجائے اس کی وجوہات پر غور کیا جانا چاہیے اور انہیں کم کرنے اور ان سے نمٹنے کی ترقیب کرنی چاہیے نجی اور پیشہ بارانہ مسروفیات انسان پر ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں جس کے صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے من پسند مشاگل اختیار کرے جو اس کے ذہن کو پرسکون رکھ سکیں اپنے پیاروں یعنی والدین بیوی بچوں اور دوستوں کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے اور ان کے ساتھ ہنسی مزاق اور معاملات ڈسکس کرتے رہنا چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لحسن کے استعمال کے ہماری صحت پر پڑھنے والے سات انتہائی شاندار اثرات کے بارے میں تفصیلاں بتا رہے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اس لیے کچھ وقت نکال کر اسے بھی ضرور دیکھئے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب ویڈیو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے